موسیقی 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 کی خواہش پر بڑھ گٹ چیا گیا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ جمعہ تھا اور یہ سب فیک تھا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ اہم انکشاف نہیں کیا ہے انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ ہمیں انگیج کیا گیا تھا اور جو ابتدائی بات چیت تھی اس کے لیے پچیس ہزار برطانوی پاؤنڈز کی فیس بھی ادا کی گئی تھی اور یہ جو پچیس ہزار برطانوی پاؤنڈ فیس ہوتی ہے یہ کوئی تھوڑے بہت نہیں چنگے چوکھے کروڑ روپے بنتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ پیسے انہوں نے دیئے تھے صرف مشفرہ کرنے کے ابھی جو بقاعدہ فیس تھی وہ ابھی ادا کی جانی تھی تو پیسے تو وہ تھے خان صاحب اور ان کی سرپرستوں کے پاس تو وہ تو ان کو کمی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ابھی فیلال اس کو آپ اٹھا دے اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے آئے کہ جی یہ ایسا کوئی عمران خان صاحب کا ارادہ نہیں ہے کسی بین اقوائی فورم پہ جانے کا یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے کہ ہم اسکرم ان کو تو بتا دیتے ہیں نا بڑے بڑے نامور جو صافی ہیں پاکستان طریق انصاف کے جو ہم درد بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے بغیدہ کارکنوں کی طرح کام کرتے ہیں تو وہ بچارے کل شام سے نواز شریف اور مریم پر تنس کر کر کے لیے ان کو پتا چلا کہ یہ فلان امریکنز کی کی کمپنی کی بنیوی چیز ہے اور فلان یہ ہے تو انہوں نے انکار کر دیا وہ چلے ہو گئے عمران خان کا دفاع کر کے اور انہوں نے جراب وہ دوڑا جو کہا نہیں نہیں اسی نہیں ساں چلے پچیس ہزار برطانوی پونٹ کا ڈوب جانا ہے ان کے لیے وہ خاص معنی نہیں رکھتا اپنی اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں جناب اگلی خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ ساری کی ساری بہت ڈڈڈی خبریں ڈڈڈی خبریں ایسی ہیں ہے کہ مدد جن کو دیتے ہوئے نا مدد سوچ سمجھ کے دیتا ہے الفاظ کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہے بڑا محتاط رہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب خبر بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچ جائے مسترد خبر بھی پہنچ جائے اور کوئی اس میں جو قومی مفات تو یقینا ہمارا پہلی ترجی ہوتی ہے کہ پاکستان کا مفات جس میں ہو وہ چیز ہم نہیں دیتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بقاعدہ کلاسیفائیڈ نہیں ہوتی لیکن ہمیں خود ہی تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے اور محتاط رہنا پڑتا ہے اور احتیاط کرنی بھی چاہیے سو پہلی خبر جناب چودی پرویزلائی کی میں نے جو افسر کی تھی کہ ریاست پاکستان کے اندر اب کسی کی رسہ گیرین نہیں چلنے دی جائے گی اور اس سوال سے ٹریلر چل گئے ہیں ٹریلر کیسے چل گئے ہیں کہ وہ کل آپ نے چودی پرویزلائی کی فوٹیج دیکھی ہے کہ کس طرح ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب نے مدد جسمانی ریمان کے اندر موجود ایک ملزم سے تفتیش نہیں ہونے دیا اور ان کو دالت رب بلوا کے نہ صرف ان کو ریاض دیا کیا بلکہ تمام مقدمہ میں ان کو زمانت دی گرفتار نہ کرنے کو کم دیا اور عمر اطاب بندیال صاحب کی جو ہے وہ اس کی سنت کو پوری کرتے ہوئے انہوں نے پولیس کو کم دیا کہ چوئی صاحب کارچھاڑ گیا ہو اور پھر جب وہ گھر چھوڑنے گے پولیس والے پہنچے تو پھر وہاں پھر آگے اسلامباد پولیس والے پہلی پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے جس طرح چوئی صاحب کو ٹنڈا ڈولی کر کے اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور لے کر کے روانہ ہو گئے کہ جی آپ کے اسلامباد کے اندر نظر بندی کی حقامات ہیں تو وہ پھر ایک ٹریلر تو آگے سب پہ سامنے لیکن جناب وہ جو پہلے والی باتیں تھی وہ اب نہیں رہی ہے کہ اس طرح جناب آپ بلائیں گے کسی کو مرسیڈیز بیج کر اور اس کو good to see you کہیں گے اور wish you good luck کہیں گے اور کہیں گے جناب آپ گیس ٹاؤس میں رہے ہیں اور مہمانوں کو بھی کھانے شانے کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور کل آپ کو بارٹیاں بربر کے زمانتے مل جائے گی تو وہ زمانہ اب لد چکا ہے وہ جو کچھ بھی اس وقت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ اور نگران سیٹ اپ جو تھا وہ سیاسی نہیں ہوا کرتا ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگلے تو وہ صرف یہ دیکھیں گے نا کہ کہاں سے جو ہے وہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچ رہا اور کہاں پر نہیں پہنچ رہا یہی ان کی ترجیح ہوتی ہے اور انہی بھی چاہیے خیر ایک سختی کا جو ایک تھا ہمارا یہ انتاظہ تھا وہ درست ثابت ہوا کہ جب یہ سیاسی قومت جائے گی نگران قومت کے دوروں میں زیادہ سختی ہوگی وہ سختیوں کا آغاز ہوگی پرویز لائی والا معاملہ آپ پہ سامنے ہیں اور پھر جو ایک ملزم جی ایچ کیو پر ملک میں ملوث مبینہ طور پر پائے گئے ہیں وہ جناب صابق کے میں نے پاکستان طریق انصاف کے صداقت اباسی صاحب مری والے اور وہ بڑے عرصے سے نہیں پکڑائی دے رہے تھے تو ان کو بھی پھر ڈونڈ گیا نگالا گیا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو یہ ایک کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ سگنلز ہوتے ہیں کہ باہی جان وہ اب پہلے والا معاملہ نہیں چلے گا اب کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے تو یہ اب یہ معاملات آگے چلنے اسی دوران بہت ساری جو ہیں وہ شرارتیں بھی ہو رہی ہیں اب پی ٹی آئی کا تو یہ ریکارڈن امران خان بھی بزارت اس ماں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ طریقہ اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے لیے پہ تیار نہیں تھے پھر جب وہ بدل گئے تو جو ان کے مقرر کردہ گورنر تھے جب شباز شریف نے ان کو تبدیل کیا پنجاب میں عمر صرف آسیما وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو ان سب کو بھی آپ کی سمجھیں کہ ڈنڈا اٹ ڈولی کر کے لیے جائے گیا تو وہ سنت جنہی ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں آپ آرف الوی صاحب آرف الوی صاحب نے وہ جو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے آہ وہ اسے کہتے ہیں اکھلی میں سر دے دیا آہ بھروت کو لات مار دی کہ جو اس کو بل منظور بھی ہو گیا قانون بھی بن گیا اور اس کے بعد میں ایک ٹویٹ بھی کر دی آہ اپنے سیاسی اپنی سیاسی جماعت کے مفادات کے لیے حالانکہ صدر کا عدہ کا ہی نہیں عدہ ہوتا ہے اور کہا کہ جی میرے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نے تو کوئی سائن نہیں کیا اور یہ تو میں تو معذرت کو خواستگار ہو جو اس کی ذات میں آنگے تو وہ اس کی سمکیون انہیں رکھتے ہیں کرنے شروع کر دی اور پھر آہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہاتھ لکھا کہ جی وہ الیکشن کی تاریخ میں دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو جواب میں بتا دیا کہ جی یہ تو اسی نہیں دیے سکتے پھر انہوں نے وزارت قانون سے رائے مانگی وزارت قانون نے بھی یہی رائے دی کہ جی آپ نہیں دیے سکتے تو لیکن اب وہ باز آران ہی چاہتے تھے کیونکہ ان کی اپنے جو ہیں مفادات اثر کرتے ہیں ایک طرح وہ اپنے اتن خائم بڑھانے کا معاملہ اٹھائے ہوئے ہیں پچھلے دو سال سے ایریز بھی لینا چاہتے ہیں جاتے جاتے وہ مزید گاندھ بھی کرنا چاہتے تھے تو پھر اب یہ ضروری تھا کہ ان کو کوئی تھوڑی سی سمجھایا بجائے جائے تو پھر کل پاکستان کی دو آلہ ترین شخصیات چونکہ بقیدہ ناؤس نہیں ہوئی یہ ملاقات تو لہذا مطلب نام لینا مناسب نہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جن کی بات کروں دو آلہ ترین شخصیات جو ہیں وہ صدر علوی سے ملنے پہنچی اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کسی کو اگر ملاقات اور کمرہ خالی کرا لیے جائے تو بہت سارے مطلب اندازے لوگ قائم کر لیتا ہے کہ یار اندر کوئی ڈڈی گلی ہو رہی ہو گی یعنی کوئی سخت بات ہو رہی ہو گی اس لیے کمرہ خالی کرا گیا لیکن یہاں پر کمرہ خالی نہیں کروایا گیا جی یہاں پہ ایوان صدر کا پورا فلور خالی کروایا گیا جس فلور پہ جو ملاقات ہو رہی تھی اب پورا فلور خالی کرانے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کتنے جو ہیں وہ حساس تھے خیر وہ خالی کریا گیا اور اب مطلب خبریں آپ برہ راست تو کسی تیسے چوتھے آدمی سے تو وہ مل نہیں سکتی کیوں کہ وہ تو کوئی بندہ اس میٹنگ میں تھانی ہو تین ہی لوگ تھے تب وہ ان تینوں نے تو افیشلی کسی سے بات نہیں کرنی تو اب یہ جو ہوتے ہیں جو لوگ اس ایوان صدر میں تینات ہوتے ہیں وہ جو ہوں گے وہ کچھ اندر کے محول سے باہر آتے جاتے ہوئے کچھ اندازے قائم کر رہتے ہیں تو اندازے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو یہ مدل سمجھایا گیا ہوگا کہ جناب آپ اس طرح نہ کریں یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے جناب صدر تو وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر سارا ریکارڈ شاڈ ان کو دکھایا ہوگا جو بھی انہوں نے فرانسک وغیرہ کروا کے جو ٹویٹ صدر صاحب نے کی تھی دس دن پہلے اس کے مطلق سارا ریکارڈ لے کر کے جب وہ وہاں پر گئے ہوں گے یقینی طور پر تو ان کو ایک تسلیف باست سم کی بریفنگ دی گئی ہے اور کیونکہ ان کے پاس ایسی خبریں تھے کہ صدر صاحب اچانک اب تاریخ کا الان کر کے اختیار ہے جانی الیکشن کا اور وہ اچانک رزین کر دیں گے تو ایک مزید کیاس اور ایک مزید بہران پیدا کر دیں گے اور عمران خان صاحب کا پورا سیاسی کیریئر اور ان کی پارٹی کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارا کے سارا کیاس کی اوپر ہی چل رہا ہے کبھی یہ سامنی توڑ دیں گے کبھی وہ سامنی توڑ دیں گے کبھی تر سے استیفہ دے گے کبھی اسے لانگ مارچ کر دیں گے کبھی اسے سڑکے بند کر دیں گے اسے چوک بند کر دیں گے اسے پاکستان بند کر دیں گے یعنی کیاس کیاس اور کیاس اس کیاس کے نتیجے میں پاکستان کو کتنے نقصان پہنچ ہے ان کو کوئی برواہ نہیں ہے صافабат ہے اور نہیں آہ ان کو یہ انہوں نے اپنے ذاتی بفاد کیا کہ کبھی قومی مفاد کو ترجید ہی ہے چاہے وہ کشمیر والا معاملہ ہو چاہے وہ سی ٹیک folا معاملہ ہو چاہے وہ آئی محف ولا معاملہ ہو جی کا خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے کہ اس کو کسی کو آمدہ کھیلنے کے لیے دے دیے جائے گا تو برحال یہ پتہ چلا کہ جی ان کی ایک تسلی بخش بریفنگ ہوئی ہے اگر وہ بریفنگ ان کی نہ ہوتی تو شاید ابھی تک وہ مزید کچھ شرارتیں کر چکے ہوتے خیر یہ پتہ چلا پھر ذراعہ کے مطابق مبینہ طور پر ایک اور بھی ملکات ہوئی ہے ایک اور ملکات جناب بندیال صاحب سے ہوئی ہے وہ ایک اور صاحب کی ہوئی ہے ان دو حضرات کے علاوہ مطابق وہ انہی کے مطابق پیٹی بھائی سمجھ لیں اور ان کو بھی مطابق کافی تسلی بخش قسم کے ملکات ان سے بھی ہوئی ہے تو ان دونوں حضرات کو کہا گیا کہ جی بیہیو کریں آپ نے مطابق یہ انتظر ہی قیم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اب آپ نے جانا بھی اگروں کو تو اس کے بعد بھی آپ نے رہنا ہے تو پھر اس طرح کی ارکتیں آپ نہ کریں تو سمجھایا بجھایا گیا ہوگا تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا دن تک وہ اس پہ اپنی فطری شرارت پر آ جاتے ہیں یا کہ وہ سمجھ جائیں کہ نہیں پھئی اب معاملہ بس سے باہر ہے تو یہ ایک پہلی خبر تھی دوسری خبر ہے پرویز علیہ صاحب کی میں نے پروگرام کے شروع مرس کی کہ جی وہ بھی ایک ریاست کی طرف سے ایک ٹیلر تھا کہ اب کوئی غیر قانونی حکم بھی نہیں مانا جائے گا جو کرنا ہے کر لو لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بڑی پرسرار بات ہے کیونکہ اصل خبر یہ ہے کہ جب وہ ان کو وہاں سے لے جایا گیا ان کو اسلامباد کی دفعہ لائے گیا تو وہ بیچ میں سے جو دی پرویز علیہ صاحب بما وہ جن کو لانے والے سارے غائب ہو گئے تھے اب بڑی حلچل مچ گئی بڑی دوڑیں لگیں کیونکہ جب وہ وہاں سے نکلیں وہاں سے لے کر یہاں پہ اب انڈی اے مطلب ایک امکان تھا کہ بھئی ڈیالا جیل میں رکھا جائے گا نظر بندی اگر اسلامباد کے اسٹیٹ نے کی تو پورے راستے جتنے ہمارے خفیہ والے ہوتے ہیں جتنے وہ اپنے اپنے جو ان کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں تک وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہاں تک گاڑی پہنچی اب وہ دوسرے ایریے میں داخل ہوگی آگے سے دوسری جو ہے وہ ہر دارے کے مختلف لوگ وہاں پہ تقینات ہوتے ہیں تو وہ جناب آ رہے تھے پھر اینٹ ٹائم پہ پتا چلا کہ وہ اڈیالا جیل ان کو نہیں لائیا گیا آہ ان کو اٹک لے جائے جائے گا لیکن اٹک جیل بھی چودری صاحب نہیں پہنچے پہنچے لیکن بہت لیٹ پہنچے اس وقت تک نہیں پہنچے جب تک کہ میں بات کروں تو بڑی پریشانی ہوگی کہ جو صاحب کدھر گئے ٹیم کدھر گئی وہ اب تلاش شروع ہوئی تو پتا چلا کہ جناب وہ آہ مبینہ طور پہ رستے میں کوئی ایکٹیوٹی ایسی تھی اب ایک آندھرکارڈ چیز ہے آہ آندھرکارڈ ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اتر گئے تھے ایسی کوئی بات نہیں اور ایک جو آہ آندھرکارڈ ہے آہ آندھرکارڈ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا کہ جی سب کو میڈیکل کرانے پرمز لے گئے تھے اب پرمز میں سے ابھی تک فیلال کوئی ایسی ان کی عام دورفت کی کوئی خبر نہیں آئی اور آہ جو اصل بات جو پتا چلی ہوئی ہے پتا چلی ہے کہ جی ان کی بھی کوئی آہ مطلب بریفنگ ہونی تھی کچھ ایک دو لوگوں سے ان کی کوئی سیکیرٹ قسم کی خفیہ قسم کے ملاقات ان کی ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد چودی پرویزلائی صاحب کو پھر اٹک جیل پہنچاتی ہے گئے جہاں پہ وہ امران خان صاحب کے جیسے کہتا ہے نا کلاس فیلوسی طرح جیل فیلو ہو گئے ہیں ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی جیل فیلو ہیں لیکن ہمارے ذراہ کے یہ کہنا ہے کہ چودی پرویزلائی کو آج رات یا کل یا کسی بھی وقت اٹک سے واپس اڈیالا جیل منطقے لکھ جاتی ہے جائے گا اب وہ اٹک ان کو لے جائے کیوں گیا تھا اب اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلت ہی ہو ہو سکتا ہے کوئی پیغام ہو خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے نہ ان کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہو کسی اور وجہ سے وہاں پہ لے کے گئے ہوں یہ کچھ تین چار آپشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو یہ خبر ہے اچھا جناب اب میں اپنی اس خبر کی طرف آتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چھوٹا مور بڑی بات ہے بہت دردر کے خبر دینے پڑتی ہے مارے آدمی ہم لیکن صافی ہیں اور جو قومی مفاد ہے اس کو بھی ہم نے مدنظر رکھنا ہے کوئی ایسی انفرمیشن جو کہ ہمارے پاس ہو چاہے آفیشلی اس کے پر کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کا اوپن ہونا مناسب نہیں ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ خبر آپ نے ناظرین تک پہنچ بھی جائے اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہیں کہ نہیں پہنچنی چاہیے وہ نہ بھی پہنچے لیکن جتنی پہنچنی چاہیے وہ ضرور پہنچ جائے تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیشگی مطلب معذرت کے ساتھ یہ خبر آپ کے ساتھ کہہ کروں گا کل جناب ایک اور بڑی خبر گردش کاری تھی سوشل میڈیا بہت خبر گردش کی دو جو لیفٹین جنرل صاحبان ہیں ان کے نام آئے کہ جی ان کو ایک کو ایک دارے کا سرباہ لگا دیا گیا ہے دوسرے کو دوسرے دارے کا سرباہ لگا دیا گیا ہے آہ یار لوگوں نے چیک کیا ہم نے بھی چیک کیا تو پتہ چلا وہ خبر درست نہیں ہے پھر ہم نے یہ چیک کیا کہ جی یہ خبر نکلی کہاں سے اس کا ممباہ گیا تھا تو وہ پتہ چلا کہ جو ایک خاتون انگر ہیں فریحہ دریس صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ان دو افسروں کو لگا دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی ٹویٹ ڈلیٹ کر دی اور آہ مبینہ طور پر اور پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی موقع اختیار کیا جی یہ ٹویٹ میری تھی نہیں یہ ویسے مجھ سے منصوب کی گئی اب وہ دو تین چیزیں کنفیوز کر رہی ہیں کبھی کہتے ہیں جی میں نے نہیں کی تھی میرے ایکاؤنٹ پر کسی اور نے کر دی کبھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ کسی فیک اکاؤنٹ سے کی ہے میرے اکاؤنٹ سے نہیں کی لیکن جو مارے دیار دوست جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ انہیں کی اکاؤنٹ سے ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈلیٹ کر دیا اب یہ ایک ڈلیٹ کرنے کی بھی کوئی نوکی وجہ ہوگی کہ آفیشلی کچھ چیز تو آئی نہیں لیکن ان میں سے جو ایک اتارہ جو ہے اس کے حوالے سے پتا چلا کہ وہ تبادلہ ہوا ہے اور وہ پیر والے دن شاید چارج بھی اس کا لے لیں گے میں نام نہیں لینے چاہتا دانستہ میں نہیں لے رہا آپ سوشل میڈیا پر نام موجود ہیں لیکن ایک اور جو تبادلہ ہے جو بڑا پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ تبادلہ سمجھا جاتا ہے بڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے بہت تگری یعنی کہ پوسٹنگ ہے تو اس پہ جو پتا چلا کہ جو تبادلے کے والے سے جو خبر تھی اور جو بعد میں کہا گیا کہ وہ درست نہیں ہے کچھ رہا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی مبینہ طور پہ وہ خبر درست تھی اور درست اس حد تک تھی کہ وہ ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا ممکن اس کا کوئی شاید نوٹسکیشن بھی ہوا ہو لیکن ابھی آگے اس کی خبر جاری کرنے سے پہلے چونکہ اس کے پر عمل درامت روک دیا گیا مبینہ طور پہ تو پھر اس وجہ سے وہ اس کو پیتھی آٹ گئے اور اس کے تصدیق نہیں کی گئی اچھا اب جس رہا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو معاملہ تھا یہ آہ ان کی جو ایک پالیسی ہے وہ کچھ حوالوں سے وہ آہ اس قسم کیا کہ جیسے اب یہ پرویزلائی صاحب ہیں پرویزلائی صاحب آہ کیوں ساتھ خواب اب سختی پرتی جاری ہے سیدھی سی بات ہے اور آہ یہ ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ جتنا فساد پھیلا ہوئے ہیں اس وقت موجودہ یہ سمیہ توڑنے والا اور یہ جناب آہ جو سرو کرنے والا امران خان کو جتنا ریاستی داروں کو نقصان پہنچانے والا اس میں جو سب سے بڑا کردارہ سی فیصد وہ چودری پرویزلائی ہے تو لہٰذا چودری پرویزلائی صاحب کے ساتھ کسی قسم کے کوئی رہیت نہیں ہوگی خیر اب یہ پتا چلا کہ کچھ اور بھی اب اب توادلے ہونے والے ہیں عالی سطح پہ اور بھی کچھ افسران اب محکمانہ اندر لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے مذرگی پوسٹنگ لینے کیلئے یہ ایک نیچرل بات ہے اس میں یہ کہہ کہ جی ایسی کوئی آہ لکھی بڑی بات لینے کہ نہیں جی کوئی کچھ بھی نہیں کا طرح خموشی سے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے ڈسپلینڈ داریں ہوتا ہے آہ اس میں چیزیں اوپن نہیں ہوتی اور اوپن ہونے بھی نہیں چاہیے لیکن بھرحال اپنے 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 فرض کریں اگر میں کسی جگہ پہ ہوں اور میں ایک اچھی پوسٹنگ لینا چاہتا ہوں تو میں اگر اس کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں بھی حرج نہیں ہیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ ایک صاحب جو ماضی میں ایک چیف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور خاص متنازع بھی رہے ہیں آہ وہ کوشش کرتے ایک خاص آہ پوسٹنگ لینے کی لیکن اس کا ان کو انکار کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کی اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس پوسٹنگ کے حوالے سے ویسے تو کیا ٹرسٹ والی بات اس میں دکنی بنتی خیر پھر یہ پتہ چلا کہ ان صاحب کو تبدیل کر کے جن کا نام کل افری ادری صاحب نے دیا تھا ان کا تبادلے کا ہو گیا لیکن پھر جو پتہ چلا کہ کہیں سے کوئی سفارش ہوئی یا کہلوایا گیا اور کل آپ نے دیکھا ہو گیا گورنر جو سندھ ہیں ٹیسوری صاحب وہ لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے ملے اور اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور ساکڈار صاحب بھی موجود تھے اچھا اس خبر کو اور طریقے سے لیا گیا کہ وہ ایک مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ایک ہے اور انہوں نے کہا جی میں نے تو خالد مقبول سے دیکھی اسلام پہنچانے ہوں لیکن ذراعہ کہ یہ کہنا کہ جی وہ کوئی میسیج وغیرہ بھی لے کے گئے تھے کہ جی یہ مربانی کریں کہ یہ مدد سفارش کر دیں کہ یہ جو تبادلہ اس کو فیلال اس پر عمل نہ کیا جائے گا کچھ چیزیں جو سمیٹ نہیں ہے وہ سمیٹ لیں تو اس کے بعد پر ہو جائے گی تو لازم اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر ذراعہ کے مطابق کچھ دنوں کے لیے اس کے اوپر عمل درامت روکا گیا ہے اور پھر اب جب نیکسٹ بادلے ہوں گے تو اس کے بیچ میں وہ سکتا ہے منسوخ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو جائے تو یہ ایک معاملہ تھا کہ یہ جو ٹویٹ تھی یہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے بیچ میں بیک گرونڈ پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں درست بھی تھی لیکن بہرحال وہ پھر معاملات چونکہ اور لوگ بیچ میں آگئے اور وہ پھر ان چیزوں کے اوپر عمل درامت روک دیا گیا تو یہ کچھ خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ